دوسری طرف جو نو منتخب عراقین اسمبلی ہیں ان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن 21 یا 22 فروری کو جاری کیا جانے کا امکان ظاہر کیا جارہا ہے نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد تین دن کے اندر آزاد امیدوار کسی جماعت میں شمولیت کر سکیں گے گزیت نوٹیفکیشن کے چوتھے روز نئی پارٹی پوزیشن جاری ہوگی یہ ذراعہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے نئی پارٹی پوزیشن کی بنیاد پر خاتین اور اقلیتوں کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی الارٹ ہو جائیں گی اور وہ تقریباً کوئی ساٹھ ستر کے قریب تعداد بنتی ہے پولنگ ڈے کے بعد چودہ روز میں گزیت نوٹیفکیشن جاری کیا جاتا ہے اور اب دو ہفتے کے بعد لازمی یہ جاری ہوگا پولنگ ڈے کے بعد زیادہ سے زیادہ دس روز میں انتخابی اخراجات جمع کرائے جا سکتے ہیں اور اس وقت ریٹرننگ افسران جو ہیں وہ فارم 48 اور 49 مرتب کر رہے ہیں دوسری طرف جو نو منتخب اراکین اسمبلی ہیں ان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن 21 یا 22 فروری کو جاری کیا جانے کا امکان ظاہر کیا جارہا ہے نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد تین دن کے اندر آزاد امیدوار کسی جماعت میں شمولیت کر سکیں گے گزیت نوٹیفکیشن کے چوتھے روز نئی پارٹی پوزیشن جاری ہوگی یہ ذراعہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے نئی پارٹی پوزیشن کی بنیاد پر خاتین اور اقلیتوں کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی الارٹ ہو جائیں گی اور وہ تقریباً کوئی ساٹھ ستر کے قریب تعداد بنتی ہے پولنگ ڈے کے بعد چودہ روز میں گزیت نوٹیفکیشن جاری کیا جاتا ہے اور اب جو ہے وہ دو ہفتے کے بعد لازمی یہ جاری ہوگا پولنگ ڈے کے بعد زیادہ سے زیادہ دس روز میں انتخابی اخراجات جمع کرائے جا سکتے ہیں